عشق مشیر ڈرامی کی اگلی اپیسیڈ میں شبرہ کے بابا فضل بخش کو اپنے گھر سے باہر تو نکال دیتے ہیں لیکن ادر جب شبرہ کو معلوم ہوتا ہے کہ فضل بخش کہاں پر گیا ہے بنا بتائے کیسے جا سکتا ہے ہمیشہ تو بتا کر جاتا ہے یہاں تاکہ وہ اپنی والدہ سے پوچھتی ہے تو اس کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم باہر فضل بخش کہاں چلا گیا اپنا سمان بھی لے گیا ہے شبرہ کو کافی زیادہ پریشان کر دیتی ہے ڈرامی میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب فضل بخش اس شبرہ کو کال کر کے اس جگہ پر بلاتا ہے فضل بخش کافی زیادہ حیران ہوتی ہے فضل بخش کو اس طرح کے ڈریس میں دیکھ کر جب وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اسے قبر کی پاس لے جاتا ہے جو اس کے زبیدہ بیگم کی ہوتی ہے براہ بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو فضل بخش جانتی ہوں کہ زبیدہ بیگم کافی عرصہ پہلے فوتھ ہو گئی تھی لیکن تم اس قبر پر مجھے کیوں لے کر آئے ہو شامیر سوچ لیتا ہے کہ آج ہی وہ ساری حقیقت بتا دے گا وہ شبرہ سے کہتا ہے کہ مجھے فضل بخش مت کہو فضل بخش نہیں ہوں شامیر ہوں سنگا تو شبرہ کافی زیادہ حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو فضل بخش شامیر شامیر کی لگائی ہوئی ہے انتی ہونا دو صاحب سے مجھے کتنی نفرت ہے اور ان کے بیٹے کا نام مت لو شامیر کہتا ہے کہ یہی حقیقت ہے اس کو مان لو شبرہ کو یقین نہ آنے پر وہ اسے ثبوت دکھائے گا یہ اسے پریس کانفرس یا اس طرح کی کچھ چیزیں فونز میں دکھائے گا ابھی شبرہ کو یقین آنے والا ہے شبرہ کے پاؤں تلے تو زمین نکل جاتی ہے کہ یہ وہ کیا سن رہی ہے کافی زیادہ روتی ہے اس سے یقین نہیں آتا کہ یہ شامیر ہے اس سے وہ آپ محبت کر بیٹھی ہے شامیر اس سے کہے گا کہ شبرہ میں تمہیں ساری حقیقت بتانا چاہتا تھا لیکن یہ شاید صحیح موقع تھا تمہیں ساری حقیقت بتانے کا شبرہ کیونکہ تمہارے بابا کو بھی مجھ پر شک ہو چکا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں نے ان کا اعتماد توڑا ہے یعنی سوچا کہ تمہیں بتا ہی دینا چاہیے کیونکہ اگر تمہارا اعتماد ٹوٹ گیا تو میری محبت اسے میں کھو دوں گا شبرہ کہے گی کہ تم نے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپا کر کیوں رکھا شامیر کہے گا کہ تم ہوں سوچو اگر میں اس طرح سامنے آ جاتا تمہارے شامیر بن گا اور کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تب تم میرے محبت پر یقین کرتی تم تو یہی سوچتی نہ کہ میں دعو صاحب کا بیٹا ہوں اس لئے تم مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتی جب اپنی محبت کو ثابت کرنا پڑا ہے کیونکہ میں تمہارے سے سارے زنگی گزارنا چاہتا ہوں شبرہ کہتی ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں دعو صاحب سے کتنے نفرت کرتی ہوں پھر بھی تم میرے سامنے کیوں آئے ہو شبرہ کافی زیادہ ایموشنل ہوتی ہے اور وہ گھر واپس چلی جاتی ہے جب سکینہ کو معلوم ہوتا ہے تو وہ شبرہ کے پاس آ کر اسے کہتی ہے شبرہ مجھے معاف کر دو میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن محبت کی حاطر میں رکی رہی مجھے یقین تھا کہ شامیر کی محبت سچی ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا جب معاف کر دو شبرہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے بتا دیتی تو میں اس سے محبت نہ کرتی آج مجھے تو رگرٹ اس بات کا ہے کہ اس شخص سے محبت کر بیٹھی ہوں جس کے باپ سے مجھے سخت نفرت ہے تو کہنا کہتی ہے کہ اس میں غلط ہی کیا ہے شبرہ شامیر اور دعو صاحب میں زمین اسمان کا فرق ہے ان دونوں کے در میں موازنہ مت کرو طرف دعو صاحب ہیں تو دوسری جانب شامیر ہے جو کہ بالکل تمہاری جیسی سوچ رکھتا ہے اور غریبوں کو سوچنے والا ہے اس کی سوچ دعو صاحب سے کافی مختلف ہے شبرہ کہتی ہے کہ اس سے کہنا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور اب میں کس حسیت سے بابا کے سامنے یا کر کہوں کہ مجھے شامیر سے محبت ہے اب مجھ میں وہ حمد نہیں رہی کہنا کہتی ہے بابا نے جس طرح سے فضل بخ کو اس گھر سے نکالا تھا اس وقت بھی تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا شبرہ کہ تم بھی اس سے محبت کرتی ہو وہ اکیلا کا سروار نہیں ہو سکتا شبرہ کہتی ہے کہ اب تو مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے میں فیصلہ نہیں کر پا رہی بڑی حقیقت جانے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ بابا وہ کیا کہیں گے پہلے ہی ان کا اعتماد ٹوٹ چکا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے انہیں دھوکہ دیا ہے گروہ نے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ شامیر ہے پھر تو وہ کبھی بھی میری شادی اس کے ساتھ کروانے پر کبھی راضی نہیں ہوں گے کہنا کہتی ہے کہ باقی ساں مجھ پر چھوڑ دو لیکن ایک پر بابا کے سامنے ایک پر کہو تو صحیح کہ تمہیں شامیر سے محبت ہے اس کی محبت کو کھونا مت وہ تمہارے بغیر مر جائے گا شبرہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ وہ کیا کرے کیونکہ محبت تو اس نے فضل وقت سے کی تھی اور اس کے سامنے حقیقت کھل چکی ہے شامیر کی ادھر مہرین جی سے ایسا لگتا ہے کہ شبرہ اب شامیر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی کیونکہ حقیقت جانے کے بعد وہ اس پر اطماع نہیں کرتی مہرین شامیر کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا حقیقت جانے کے بعد وہ تم سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ وہ دعو دا انکل سے نفرت کرتی ہے تو اس کے بیٹے سے بھی نفرت ہی کرے گی تمہیں تمہاری شرط یاد ہے نا شامیر تم نے اپنی ماں کی قسم کھائی تھی کہ اگر شبرہ نے انکار کر دیا تو تم میرے ساتھ شادی کرو گے شامیر کہتا ہے کہ ہاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اپنی قسم بھی یاد ہے لیکن ابھی میں نے اسے وقت دیا ہوا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھ سے شادی ضرور کرے گی اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گی مہرین کہتی ہے یہ تو وقت بتائے گا نا کہ کیا ہوگا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرے گی اور تم سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جائے گی دیکھنا تو یہ ہوگا نا کہ کون جیتا ہے شامیر کہتا ہے کہ مہرین جلد بازی کرنے کی کوشش مت کرو وقت سب کو ثابت کر دے گا مہرین کے ڈیڈ بھی کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ مہرین کی شادی تو شامیر کے ساتھ ہونی چاہیے تب ہی ان کی پارٹی آگے جا سکتی ہے انہیں صرف اور صرف شامیر کی دولت کا لالچ ہے مہرین کہتا ہے کہ میں ہنڈر پرسن شور ہوں کہ شامیر آپ شامیر کے ساتھ شادی نہیں کرے گی مہرین بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہے یعنی کہ جو سی لیکھ ہوا ہے اس کے مطابق تو شامیر اور شامیر دونوں کی شادی ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ دعو صاحب شامیر کو گھر سے نکال دیں شامیر انہیں کہے کہ میں نے آپ کے بنا اور اس دولت کے بغیر شامیر کے گھر کیسے زندگی گزاری ایک غریب آدمی کی طرح تو میں آپ بھی اس دولت کے بغیر رہ سکتا ہوں اگر آپ کو شبرہ قبول نہیں ہے تو میں بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا یہی وجہ ہے کہ شامیر وہاں سے نکلے گا شبرہ اسے کہے گی کہ میں تمہیں شامیر نہیں بلکہ فضل بخش کے لباس میں ہی دیکھنا چاہتی ہوں اس کی حاطر شامیر دوبارہ سے ہی فضل بخش بن کر زندگی گزارے گا آگے جو کر دونوں کی شادی بھی دکھائی جائے گی اسی لیکھوا ہے اس کے مطابق شامیر اور شبرہ دونوں کی ایک گاؤں میں شادی ہوتی ہے ہونے والی اپیسارڈز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گی اور یہ حقیقت بھی کھلے گی کہ آہر زبیدہ بیگم کو کس نے قتل کیا تھا کہ شامیر اور شبرہ بچپن کے دوست ہیں اور سلمان صاحب جو ان کی پارٹی کے لیے اتنا کام کرتے رہے کہ وہ زبیدہ بیگم کو پسند کرتے تھے اسی وجہ سے دعو صاحب کو سلمان صاحب سے نفرت ہے